ایک تھی فریڈ کر کے اور ایک تھی سنگل ڈیپٹ تو آئی منٹ اہیڈ ویڈا فریڈ مطلب انہوں نے تو اچھے سے میرے کو بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کو مہینے کے ہم کو تین ہزار روپے ہزار سبسکرپشن فیز دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایمیڈی ایماؤنٹ دینا ہوتا ہے سترہ ہزار جو ٹوٹل لون کا سیٹلمنٹ کرائیں گے تو وہ دینا ہوتا ہے اور دی بل ٹیک دا کال ساری کریڈیٹرز کال وہ لیں گے ایسا انہوں نے بتایا تھا سو پہلی منت کی پیمنٹ کر دی تین ہزار کر دی ہے سترہ ہزار کر دی ہے سو بیسکلی جب ان سے انرول ہوا تو میں نے کالنگ کرنا ٹرانسور کر دی سو بیسکلی ہوتا کیا تھا جب آپ کو کریڈیٹر کی کال آئی گی آپ کو فریڈ پہ کال کرنی ہے اس زمبر پہ سو بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ سپیشل بولیں گے یا کچھ بولیں گے وہ وہی بات کریں گے جو آپ لوگ کرو گے like requesting for time that's it nothing else آج کا ویڈیو دوستو ان لوگ لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو لوگ یہ سو کال سیٹلمنٹ کمپنیز کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور ان کے دکھاوے ہوئے ایٹس کے چکر میں فس جاتے ہیں اور ان سے جڑ جاتے ہیں اور بعد میں انہوں نے ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی پیمنٹ کری وہ پورا ان کا پیسہ فس گیا ان کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے بینک والے recovery والے الگ سے انہوں نے harassment کر رہے ہیں اور ان کمپنیز کے طرف سے ان کو کوئی support کوئی solution نہیں مل پا رہا ہے جیسا انہوں نے بتایا گیا تھا ویسا ان کو solution نہیں مل پا رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو ہے یہ کسمر ہم سے جڑنے سے پہلے ایک کمپنی سے جڑے تھے جہاں پر ان کے لگ بک 20 ایک ہزار روپے انہوں نے دیئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کمپنی کی طرف سے ان کو proper response نہیں دیا گیا اور جب انہوں نے service ہٹانے کی کوشش کی تو ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسمر سمجھدار تھا تو اس نے اپنا refund لے لیا اور ہم سے چڑنے کے بعد کس طرح سے ان کسمر کے almost 90% case ابھی solve ہو چکے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور ان کی پوری آپ بھی تھی سنیے کہ یہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے thank you so much ہلو گائز یہ ویڈیو بنانے کا مینم ریزن ہے جو یہ سیٹلمنٹ گروہ ہیں تو میں نے ان سے بات کی تھی یہ کمپنی کے ریکارڈنگ جو اپنے آپ کو دیپ سیٹلمنٹ کمپنی کہتی ہے تو میں ان کے مادیم کے ثروح آپ کو بتانا چاہتا ہوں how does it work اور یہ کتنی پیکار کمپنی ہوتی ہے so basically میں آپ کو اپنا case دوں گا last year اگسٹ میں میرے ساتھ کچھ فائنینشل پرابلم ہوئی تھی جس کے چکر میں میں لون ڈیپٹ میں فس گیا تھا ڈیپٹ راب میں کیونکہ گھر میں کچھ میڈیکل پرابلم تھی جس کی وجہ سے میرے کو لون لینے پڑے تو basically ہوا کیا تھا پورا ٹائم میں کوشش کر رہا تھا پے کرنے کی منیمم اماؤنٹ پے کرنے کی کر بھی رہا تھا لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب انٹریس بڑھتا گیا سیلری کم نہیں پڑی گھر کا رنٹ بڑھ گیا سیلری کٹ گئی ٹائم سٹارٹ ہوا تو بہت بڑا ٹائم تھا بڑا لگتا ہے کیونکہ میرے ساتھ میری لائف میں پہلے بار ہوا ہے لون بہت لیے تھے پہلے بھی لیے تھے سب ٹائم لی اتار دی پورے اتار دی بڑت اس بار کچھ زیادہ ہو گیا سو بیسکلی ہوا کیا تھا جیسے یہ میرے ساتھ پرابلم ہوئی میرے کو یہ تھرٹننگ کالیں آنے سٹارٹ ہوئی کچھ کمپنیوں نبی ایف سی کے ترور لائک فائب ہو گئی کیشی ہو گئی اور ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی کمپنیاں ہو گئی ان کی طرف سے تھرٹننگ کال آنے لگ گئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے جیسے ٹپیکل انڈیا میں کام کرتے ہیں گالی کلوچ دینا دمکی دینا پہلے میں در گیا تھا کیونکہ میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا تو میرے کچھ کمپنیوں کے بارے میں ریزلٹ آئے تھے ایک تھی فریڈ کر کے اور ایک تھی سیٹلمنٹ ڈیپٹ سمتھنگ لائک دات سنگل ڈیپٹ تو آئی بینٹ اہیڈ ویڈا فریڈ مطلب انہوں نے تو اچھے سے میرے کو بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کو مہینے کے آپ کو تین ہزار روپے سبسکرپشن فیز دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ امیڈی اماؤنٹ دینا ہوتا ہے سترہ ہزار جو ٹوٹل لون کا سیٹلمنٹ کرائیں گے تو وہ دینا ہوتا ہے اور ساری کریڈیٹرز کال وہ لیں گے ایسا انہوں نے بتایا تھا پہلی منت کی پیمنٹ کر دی تین ہزار کر دی سترہ ہزار کر دی سو بیسکلی جب ان سے انرول ہوا تو میں نے کالنگ کرنا ٹرانسور کر دی سو بیسکلی ہوتا کیا تھا جب آپ کو کریڈیٹر کی کال آئی گی آپ کو فریڈ پہ کال کرنی اور ستمبر پہ انڈے ویل ٹیک تا کال سو بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ سپیشل بولیں گے یا کچھ بولیں گے نتھنگ وہ وہی بات کریں گے جو آپ لوگ کرو گے لائک ریکویسٹنگ فور ٹائن that's it نتھنگ ایلس اور اگر کریڈیٹر نے گالی کالوچ کر دی اگر آپ کو کسی جیسے آپ کو پتائیے لون ڈیفالٹ انے پر نوٹس وگر آتے ہیں نوٹس آپ ان کو بیجیں گے تو یہ آپ کو بولیں گے کانلی اگنور نوٹس جسٹ ڈرانے کی ٹیکٹک ہے نوٹس 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 تو ایک مہینے کی پیمنٹ کی دن اس کے بااد لائک موسیلی میرے سارے نپے ہو ہی چکے تھے سارے تو کال فلو میرا تھوڑا کام ہو گیا دن اے سارڈی ہینڈلنگ دا کال بائی مائی سیل اس ٹائم تک جوب بھی چلی گئی تھی میری نوومبر میں بس اس کے بعد دن سمتھنگ وز نوٹس میرے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اس کمپنی کو پیسے دے کے کیونکہ کال بھی میں لے رہا تھا آدھے سے زیادہ ٹائم تو یہ کال ہی نہیں اٹھاتے تھے کہ لائنز وہ بیزی اور اتنے میں جب تک یہ اٹھاتے تھے تب تک تو وہ کالیکشن والا ہی فون کار دیتا تھا اس کے بعد پھر میں نے ان کی پیمنٹ کرنا چھوڑ دی بگوز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اس کے بعد لیگل نوٹس آنے سٹارٹ ہوئے میں نے ان کو بیجے انہوں نے بولا کہ اگنور 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 سب مطلب اس کے بعد تو میں نے بلکل ہی جو آئیڈیا تھا پی کرنے کا وہ چھوڑ دیا اس کے بعد میری باہر جا کے جاب لگی then I started earning تھوڑا بہت ہے then I started reaching out directly to these collection agency کی میرے کو سیٹل کرانے اپنے کا اکاؤنٹ and they help me اسی کمپنی پہ میں واپس گیا تھا میں نے ان کو کریڈیٹرز کے نمبر دیئے تھے کہ آپ ان سے بات کرو میرے کو سیٹل کرانے میں help کر دو انہوں نے کا ہم کریں گے دس بار فالو اپ کیا انہوں نے ان سپندے سے بات ہی دیکھی and the amount they came out with 70% of the total outstanding same amount میں نے directly collection manager سے بات کر کے 30% میں سیٹل کر آ دی and اس کے بعد ان کو ایک HDFC کا notice آئے تھا جو میں نے ان کو بیچا انہوں نے بولا ignore ignore کر دیا ہوا کیا وہ quote became under section 138 and I quote میں چلا گیا because notice ignore ہو گیا لکی لی I had a friend جو lawyer تھا he handled it well so now even that is under settlement process وہ بھی ہو گیا اس کے الابہ جتنے میرے account سارے سارے directly میں نے سیٹل خود کرائے ہیں not through this company and they will take your money یہ تمہارے پیسے لے لیں گے بہت 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 بات کریں گے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے when it comes to the reality یہ کچھ بھی نہیں کریں گے تم کو اور پریشان کر دیں گے کیونکہ تم ہر بہی نے پیسے پی کر رہے تمہارے وہ پیسے جا رہے ہیں اس کے بعد تم ہر بہی نے 3000 روپے دے رہے ہیں ان کو کالے transfer کرنے کے لئے یہ وہی چیز بولیں گے جو آپ بات کر ہوگے کوئی سپیشل نہیں کرتے notice آپ ان کو بیج ہوگے یہ آپ کو بھولیں گے ignore کرنے کو اس کے علاوہ جب ہونے لگ گیا سیٹل کرا دو اس کے بعد میں نے پھر بولا کہ میں خود کر ہی رہا ہوں تو ان کی ضرورت کیا ان کو پھر میں نے ایمیل ڈال دی کی کینسل سبسکرپشن سبسکرپشن کینسل کرنے کے میرے ایک ایماؤنٹ تھا جو میں نے ان کو سٹرٹک میں پی کیا تھا تین ہزار پلس سترہ ہزار آٹھ سو سمتھنگ تو میں نے کہا سترہ ہزار آٹھ سو لو تم نے سترہ ہزار اس چیز کے لیے تھے کہ تم سٹل کر ہوگے تم کو جنوری دوہزار چوٹے چوٹے اکاؤنٹ سٹل کروا دو تم سے وہ نہیں ہوا کتنی بار ہیلپ کی تم سے وہ نہیں ہوا جتنی بار تم کو سٹل کر تم نے کہا تم سرور میں پرابلم ہے پیمنٹ نہیں ہوگی آپ ڈیریکل کر آو ایکس سے تیس ہزار میں ٹوٹل سٹل ہو ہی گیا تھا اور ایسی اور بہت ساری چھوٹے چھوٹے اگزامپل جہاں پر انہوں نے میری بہل بھی نہیں گئی الٹا اور اٹک گیا ان کے جکر میں تو اب جا کے میرے 90% سارے خود بند ہی ہو چکے ہیں اکاؤنٹ سو اگر آپ اس سچویشن میں ہیں اور ان کمپنی وں پر جانے کا فائدہ ہے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا پور پریشان ہوگے آپ ہر مہینے کے پندرہ سے سترہ ہزار روپے اٹک جائیں گے یہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے اور ان کا بیسکل کیا رہتا ہے جیسے آپ کا کونٹاکٹ کریں گے کلیکشن ایجنسی سے یا اس کے بیچ میں جب گوڈ اناف اماؤن ہوگا سیٹل کرانے لائے یہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تم گالیاں بھی کھاؤ گے کلیکشن آل ان سے نوٹس بھی ہوگے اگر کوٹ کیس بھی ہو سکتا ہے اگر کریڈ کریڈ سیٹلمنٹ گرو جی سے بات کیجئے یہ آپ خود ہینڈل کر دیجئے وہ آپ کی مرضی ہے بٹ آئی ہائیلی ریکمینڈ سیٹلمنٹ گرو اور بڑی کمپنیوں پر بروسہ مت کرنا تمہارے پیسے لیں گے تم کو کچھ نہیں دیں گے اور یہ بات میری ریفنڈ کی انہوں نے پہلے ریویو ڈالنے کے بعد ان کا فون ہے کہ ہم آپ سارے کے سارے پیسے آج دے رہے سترہ ہزار میں سے بھی انہوں نے تین ہزار روپے کٹ لیے چلو خیر بلڈی پروپلم تو چودہ ہزار مجھ سے مل گئے مجھے واپس مل گئے سو ونس ریکویس لون ڈیفولٹ کرنا مجھے سارے مجھے سارے سارے اور یہ کچھ نواب کے بچے آئیں گے بول لے کے لئے اگر اوقات نہیں ہے تو لون کیوں لیا لون لیتے ہیں پورا بیکگراؤن چیک کرنے کے بعد بینک دیتا ہے بینک ہمارے رشتدار کا ہے جو فری میں دے گا پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے ریپییمنٹ کیپیبیلیٹی ہوتی ہے تب جا کے لون ملتا ہے سامائے بدل سکتا ہے کبھی کسی کے پاتھ دیڑ نکل سکتے ہو تو میں نکل چکا ہوں آل موست نائنٹی پرسن نکل ہی چکا ہوں بس میک شیر دو نوٹ فال فور دیز بیگ کمپنی یہ جو بڑی بڑی کمپنی آپ بولتی ہے ڈیپ سیٹلمنٹ ان کے چکر میں مت پڑنا رو گے بہت برا حفظ ہوگے رس موسیقی موسیقی موسیقی